دیوبانیوں اور اہل ادیس کو فنڈنگ کرتا ہے سعودی عرب میں اکیری اقامت ہوتی ہے تو آپ جو پورا سال مینہ مارتے رہتے ہیں بیس ترابیوں کا اہل ادیس کو تو اہل ادیس سے آٹھ بیس ترابیوں ہم شروع کروا لیتے ہیں آپ اکیری اقامت شروع کروایاں کیونکہ سعودیہ کو آپ نے فالو کرتا ہے تو سادھ اٹھوس ہو جائیں گے تو باقی یہ وہ جو لوگ کہتے ہیں وہ لوگ برنگل اہل ادیس ہی کہتے ہوں گے کہ آپ نہ دیں تو ایسا نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ نماز وہیں پڑھیں اور اقامت کسی اور کو کہنے دیں اور اگر ڈبل اقامت بھی کہہ لیں تو یہ جواز کی حد تک ہے اب ادود میں حدیث ہے نبیل اسلام سے ڈبل اقامت بھی ثابت ہے اگرچہ اس کے لیے پھر ازان کے کلمات چار دفع ہوں گے لیکن فی نفس ہی ڈبل اقامت کا جواز موجود ہے اس کو کوئی گناہ نہیں کہہ سکتا تو اگر وہ ڈبل اقامت کہہ لیتے ہیں اس کی طرح سے مسجد میں اگر ایک دعوت کا سلسلہ کھلا ہوئے تو وہ جاری رکھیں نہ بند کریں گناہ کوئی نہیں ہے کیونکہ ڈبل اقامت سے ہم اختلاف نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں ڈبل اقامت کے لیے ازان چار گناہ ہونی چاہیے تو چلے یہ یہی تصور کر لیں ان کے نزدیک تو ان کی ازان بھی نہیں ہو رہی ہوگی جو لوگ بہت سخت ہیں وہ تو کہتے ہیں دوسرا بد اقیدے کی تو نہ ازان ہے نہ نماز ہے وہ تو بہت آگے تک جاتے ہیں تو وہ رہنے دیں سوال کرنے والا کوئی غیر منطقی سوال کرے تو کیا اسے جاہل کم اکل کم علم کہہ کے آپ اس کو رد کر سکتے ہیں یا روک سکتے ہیں جی علماء کو ایسے ہی کرنا چاہیے کیونکہ علماء کے پاس ان کے سوالات کے جوابات نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں جاہل ہے کم اکل ہے تو بچارے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں یہ انتہائی بد اخلاقی ہے قرآن نے تو یہاں تک کہہ اگر جاہل کوئی بیعث بھی کرے نا اس کو آگے سے جاہل نہیں کہنا کہنا اسلام علیکم صاحب میرے پاس بھی لوگ جب یعنی میں اوپن مجلس کیا کرتا تھا مناظروں والی اب بھی اوپن مجلس ہی ہوتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں لکھ کے سوال کریں اگر کوئی بیعث پہ اتر آئے نا تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی میرے پاس تو یہ جواب تھا آپ کسی اور سے جا کے پوچھ لیں بیعث یعنی برائے علم حاصل کرنے کے لئے نہیں ہونی چاہیے تنقید کے لئے لڑائی جگڑے کے لئے نہیں ہونی چاہیے تو جاہل نہیں کہنا چاہیے کسی کو ہم تو کہتے ہیں لوگوں کا میں اگلے دن ایک وکیل صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ مجھے کہنا لگے کہ یار مجھے کچھ دن پہلے ایک وکیل نے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے کہتے ہیں میں تو آج تک زندگی میں نہیں سوچی تھی یہ سوال کہتے ہیں بڑا پرشان ہو گیا کہ میں اب اس کو کیا جواب دوں تو میں کسی مولوی کے پاس جایا تو مولوی نے بھی آپ کو پتا ہے نا فتوہ لگا دینا ہے کہتے ہیں میں بڑا پرشان ہوا انڈ پہ کہتے ہیں میں نے کہا یار یوٹیوب پہ لکھتا ہوں نا اللہ کو کس نے پیدا کیا کہتے ہیں جنی صاحب توڑا کلپ کھل گیا لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے چی سات لاکھ لوگ دے چکے ہیں who created God ریچرڈ ڈاکنز کے خلاف جو میں نے ریکارڈ کریا تھا اس میں سے کلپ کہتا ہے جی دل خوش ہو گیا کہتا ہے جی اگلے دن میں جو گیا نا کوٹ میں کہتا ہے میں وکیل پہ لبدا ہو کتے ہوئے ہیں ایدرا یہ confidence level ہے کہتا ہے میں نے ان کو بٹھا کے سمجھایا میں نے تو سر علماء سے بیس کی بجائے نا آپ یوٹیوب پہ آکے نا یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی سے نا رومن میں ٹائپ کر کے پوچھ لیا کریں وہ انشاءاللہ کو نینی صاحب اکلی بتا دے گا صحیح